السلام علیکم میں نے نام طاہر علی ہے اور میری اوٹیم چینل کا نام بہت سٹرون زبار ہے اور میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نبول کرتا ہوں اور میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نبولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرسلو سمیر آپ لوگ ٹک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوش رکھیں ساتھ بزرے ہوگی تو آپ لوگوں کے نئے چلتا ہوں شیئر نمبر سات کی تشریح کی طرف لیکن میری اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیئے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گرنٹی کا بل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈو آپ کو پہنچتی رہے تو آپ لوگوں کے لئے چلتا ہوں شیئر کی تشریح کی طرف شیئر نمبر سات کیا ہے شیئر نمبر سات یہی ہے لہو برسہ لہو برسہ بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر یا زادی لہو اصل میں یہ لفظ مخفف ہے کس کا لوہو کا بہے آنسو لہو برسہ کے معنی ہے بہت زیادہ خون بہایا گیا قتل غارت ہوئی رہرو لٹے رہرو لٹے مطلب لوٹا گیا رہرو کے معنی مسافر رہ کے معنی راستہ رو مطلب مصفر پہ جانے والا یا راستے پہ جانے والا یہاں پہ مسافر مراد ہے رہرو کے معنی مسافر جو ٹیولنگ کرتا ہے کٹے رشتے کٹے مطلب یعنی کٹ گئے رشتے کٹے رشتے کا مطلب یعنی رشتے ناتے اور تعلقات ٹھوٹ گئے ابھی تک نامکمل ہے اور ابھی تک مطلب اب تک نامکمل ہے یعنی غیر مکمل ہے کمپلیٹ نہیں ہے انکمپلیٹ ہے مگر تعمیر ازادی تعمیر ازادی کا مطلب ہے یعنی حقیقی ازادی کا حصول تعمیر کا مطلب امارت بننا ازادی مطلب ازادی کی تو مذہب ہی نہیں تعمیر ازادی کے معنی ہے حقیقی ازادی کا حصول اب اس شیر کی تجھری کی طرف لیے چلتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگ مفہوم سنیں اس شیر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے آزادی کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دیں یعنی ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے اباؤ اجداد نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دیں اور مصیبتیں برداشت کی لیکن ابھی تک ہم مکمل آزادی حاصل نہیں کر پائیں برحال اس شیر میں شیر کہنا یہ چاہتے ہیں اس شیر میں شیر آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ شیر کہتے ہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد نے آزادی جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی ہمارے شہیدوں کے خون سے اس ملک کی یعنی امارت یعنی مکمل ہوئی ہماری ماں نے اپنے بیٹے قربان کیے تھے تقسیمی ہن کے وقت بے تہاشا یعنی بہت زیادہ خون بہایا گیا تھا ہندووں نے بے درے مسلمانوں کا قتل کیا یعنی بہت سارے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہجرت کرت کے آنے والے قافلوں کو لٹا جاتا تھا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہزاروں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے رشتے ناتے اور تعلقات کڑ گئے تب کہی جا کر یہ ملک آزاد حاصل ہوا تھا لیکن ہماری بدقسمیتی دیکھئے کہ جس آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ ابھی تک شرمند تعبیر نہیں ہو سکا ابھی تک ہم مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں کر پائے ہیں ہم پر آج بھی بیرونی طاقتیں مسلط ہیں جس کی وجہ سے آزادی کے جو پھل ہیں یا جو سمرات ہیں عوام تک نہیں پہنچے یا عوام تک نہیں پہنچ سکے عام کا لفظ یعنی عام کی جمعہ عوام ہے ہم برطانیہ یا اسی طرح یعنی ہم ابھی تک یعنی دوسرے قوم کی غلامی میں مطلب زندگی بسر کر رہے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم یعنی ظاہری بات ہیں کہ جب ایک قوم ہے اس قوم نے اتنی زیادہ مطلبین قربانیاں بھی دی ہوں لیکن اس کے باوجود بقول شاعر کہ ہم نے وہ آزادی ابھی تک حاصل نہیں کی جس آزادی ہم نے تو یعنی آزادی تو حاصل کی ہوئی تھی یعنی جو ہندو تھے ان سے ہم نے آزادی حاصل کی ہوئی تھی لیکن جب یعنی پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یعنی بہت سارے مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا ظاہری بات ہے کہ مطلب یعنی اگر کسی غصو آزادی حاصل کرنے کیلئے یعنی جب لوگ قابلوں کی صورت میں آ رہے تھے پاکستان کی طرف حجرت کر رہے تھے تو اس وقت وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن جب وہ چھوڑتے تھے تو کیا کرتے تھے مطلب یعنی وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور اس حوالے سے مطلب شہر کہتے ہیں کہ انتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا بہت ساری جانیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی اور لاکھوں لوگ مطلب یعنی وہ شہید کیا گئے اور بدردی سے اور ظلم و ستام سے ان کو مطلب شہید کیا گیا لیکن ابھی تک جو آزادی حاصل کی تھی تو وہ آزادی شہر کے بقول یعنی ابھی تک مل نہیں سکی مطلب کینے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر بندہ یعنی آزادانہ اپنی تحریر اور تقریر میں مطلب انہیں مکمل آزاد ہو ان پہ کوئی قدار نہ ہو ان پہ کوئی مطلب یعنی کیا نہ ہو ان پہ کوئی رکاوڑ نہ ہو برحال اس شہر کے ساتھ جو ایک شہر دو ہے وہ نکل کرتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیر غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی ایک دوسرے شہر ہے کہ ان ہی اقوام کے رحم و کرم پر ابھی جیتے ہیں ان ہی اقوام کے رحم و کرم پر ابھی جیتے ہیں غروری حریت نے جن سے حاصل کی تھی آزادی تو امید ہے کہ انشاءاللہ مطلب یعنی آپ اس شیر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے اور میرے چینل پر ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ ان کو سبسکرائب بھی کرے اور آئیکن بھی بٹن یعنی جو بٹن ہے وہ دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتی رہے تو مطلب شیر کے انہیں یہ چاہتے ہیں کہ یعنی لہو بھی برسا لہو برسایا گیا یعنی لہو بہایا گیا اور آنسو بھی بہایا گیا ظاہری بات ہے کہ جو لوگ قتل کیا جاتا تھا تو ان کے رشتہ دار یا ان کی فیملی ممبر اگر ان کے والد کو مطلب قتل کیا جاتا تھا تو ان کے بچے یعنی بیوی بچے وہ روتے تھے اور ان کے جو لٹے رہ رو یعنی مسافروں کو لٹا گیا اور جو کے رشتے تھے اپس میں ان کو کاٹا گیا رشتوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن ابھی تک مطلب یعنی جو عزاجی کے تصویر ہے ہونا مکمل ہے برحال امید ہے کہ انشاءالبی شیف سے پیدا ضرور اٹھائیں گے تب تکیل مجید دیجے کا اجازت اللہ نگہبان